موسیقی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا گوگل ایڈ ورڈز پہ ایڈ لگاتے وقت کیورڈ میچنگ اور کیورڈ سرچنگ بہت ہی ڈیفکلٹ ہوا کرتی تھی اور مجھے اپنا ایکسپیرینس یاد ہے کہ ہم تمام ڈیجٹل مارکیٹیرز بیٹھ کے ایک دوسرے کی ہیلپ لے رہے ہوتے تھے کہ بھائی آپ ذرا بتاؤ کہ کون سا کیورڈ کا گروپ بنانا چاہیے کس طرح کیورڈ ہونے چاہیے جو ہم اپنی ایڈ میں لگائیں اور گوگل کو بتائیں تاکہ ہماری ایڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اس کی کاسٹ بھی ہمارے لیے بہت کم ہو لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ گوگل ایڈ ورڈز ایوالف کر گیا اب جو آپ کیمپین اس ٹائم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے سٹپ نمبر ٹو کی اوپر گوگل اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ کون سے ایسے کیورڈ کے گروپ ہیں یہ کیورڈ ہیں کہ جو آپ اپنی کیمپین کے ساتھ اسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں اب ٹرڈیشنلی تو ہم اس باکس کے اندر ٹائپ کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ والے کیورڈ ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ایڈ جن لوگوں کو تو پہنچنی چاہیے وہ سرچ کریں گے گوگل پر بیٹھ کر لیکن یہاں میں آپ کو ایک ایسا فنکشن گوگل ایڈ ورڈز کا بتانے لگاؤں اور سکھانے لگاؤں کہ جس نے کیورڈ سرچنگ اور کیورڈ میچنگ کو بہت ہی آسان کر دی ہے تو پہلا طریقہ تو وہی ہے کہ آپ یہاں اس باکس کے اندر ٹائپ کر دیں فور اگر میری یاد ہو ہم نے ایک فیس بوک کا پیج بنایا تھا یاسر کی دکان کے نام سے تو اگر میں اسی کی ایڈ سے لانا چاہ رہا ہوں گوگل ایڈ ورڈز کے اوپر سرچ ایڈ تو میں یہاں لکھ دوں گا آن لائن شرٹس ان پاکستان آن لائن شرٹس ان پاکستان جو ہے وہ میں مینولی ٹائپ کر دوں گا ٹائپ کرنے کے بعد انٹر دبا دوں گا اور اسی طریقے سے جب ہم سیف اینڈ کانٹینیو کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل پرانے سٹائل سے ہم آگے سے آکے لے کے چلیں گے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیا سٹائل and the most easiest one رائٹ سائیڈ کے اوپر سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گوگل آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے ایک ڈیالاؤگ باکس کے جس میں دو آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا نام یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں اور گوگل اپنی مشین کے ثرو لرن کرے گا کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کے لیے بیسٹ کیورز کون کون سے ہونے چاہیے فور ایکزیمپل میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں وی یو ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے یعنی کہ ورچال انیورسٹی کا ویب ایڈرس اس کو ٹائپ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ گوگل ہمیں کون کون سے کیورز جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے اب اگر آپ کیورز کو غور سے دیکھیں تو گوگل نے لرن کیا کہ ورچال انیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ اسوسییٹڈ کیورز آن لائن انیورسٹیز ہے آن لائن انیورسٹی کورسز ہے بیسٹ آن لائن انیورسٹی ہے یا آن لائن کالجز اور اس سے ریلیٹڈ اسی طریقے کے ڈیفرنٹ کیورز اور بھی موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی ایسا کیورڈ ہے جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں فور ایکزیمپل میں چاہتا ہوں کہ آن لائن انیورسٹی کورسز کا کیورڈ میری ایڈ میں آئے تو میں اس کیورڈ کے اوپر اس پلس کے نشان پر کلک کروں گا اور اب آپ دیکھئے کہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر وہ کیورڈ یا کیورڈ کا گروپ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے اس ڈیالوگ باکس میں جہاں آپ نے کیورڈ پہلے مینولی ٹائپ کیا تھا اب میں وی ایو کی ویب سیٹ کو چینج کروں گا اور یہاں میں ویب سیٹ ڈالتا ہوں ڈی جی سکلز کی جو ہے ڈی جی سکلز ڈاٹ پی کے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سے کیورڈ ہیں یہاں ہمارے پاس کیورڈ آ رہا ہے آن لائن جوب جوب سائٹ جوب سرچ یا جوب سرچ ویب سیٹ اور اس سے ریلیٹڈ سیملر کیورڈ اب یہاں آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تو صرف ویب سیٹ کا ایڈرس لکھا تو نیچے گوگل کس طریقے سے مجھے سجیسٹ کر سکتا کہ یہ یہ کیورڈ جو ہیں وہ ہونے چاہیے اس کے وجہ یہ کہ جب آپ ویب سیٹ بناتے ہیں تو ویب سیٹ کے بیک انڈ کورڈ میں آپ وہ کیورڈ منشن کر دیتے ہیں کہ جو اسوسیٹ ڈریکٹلی ہیں آپ کی ویب سیٹ کے کانٹینٹ کے ساتھ تاکہ گوگل کے بوٹس جب آپ کی ویب سیٹ پہ آئیں اس کو انڈیکس کرنے کے لیے اپنے سرچ انجن میں تو وہ ان کیورڈ کو پڑھیں اور اس کو اسوسیٹ کر دیں گوگل کے نیٹورک کے ساتھ تاکہ اندر فیوچر جب بھی کوئی وہ کیورڈ بندہ لکھے گا تو آپ کی ویب سیٹ اپیر ہو ٹاپ کے اوپر گوگل میں اب وہی انفرمیشن یوز کر رہا ہے گوگل یہاں بھی اب فار ایکزیمبل ڈی جی سکلز کی جو ویب سیٹ ہے جب ہم نے ٹائپ کی تو ہو سکتا ہے کہ اس ویب سیٹ کے اندر جاوب پوسٹنگ اور جاوب ریلیٹڈ کیورڈز جو ہیں وہ منشن ہو جس کی وجہ سے گوگل ہمیں یہاں بھی وہی چیز منشن کر رہا ہے جبکہ ورچال یونیورسٹی کی جو ویب سیٹ تھی اس کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں بتایا تھی کہ گوگل نے آن لائن کورسز آن لائن یونیورسٹیز اس طرح کے سیمیلر کیورڈز ہمیں دکھا رہا تھا اور سجیسٹ کر رہا تھا کہ آپ ان میں سے وہ کیورڈز اٹھا کے کوپی پیسٹ کر لیں یا کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائیں گے لیفٹ سائٹ باکس کے اندر اب یہ تو ہو گئی ویب سائٹ کے تھو اس سے بہتر ایک آپشن ہے جو میں پرسنلی بہت زیادہ یوز کرتا ہوں میری وہ پرسنلی فیوریٹ ہے اگر آپ ویب سائٹ کے نیچے والا باکس دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں گوگل آپ سے پوچھ رہا ہے کہ انٹر یو پروڈکٹ اور سرویس اور پھر میں آپ کو آٹومیٹکلی بتا دوں گا کہ کون کون سے کیورٹس آپ کو لکھنے چاہیے فور ایزمپل میں یہاں لکھتا ہوں چیپ شرٹس جب میں انٹر کروں گا تو ڈیفرنٹ آپشنز جو ہے وہ مجھے گوگل دکھا رہا ہے جس میں چیپ ٹی شرٹس ہیں چیپ ٹی شرٹس آن لائن ہے یا چیپ ٹیز ہیں یہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں جو لوگوں نے سرچ کیے اندہ ہسٹری گوگل کے اوپر جو گوگل آپ کو اس ٹیم سجیسٹ کر رہا ہے اب اگر میں یہاں چیپ شرٹس آن لہور لکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا چیز چینج ہوتی ہے جب میں نے چیپ شرٹس آن لہور لکھا تو آپ دیکھیں کہ سرچ کس طریقے سے چینج ہو گئی ہے یعنی کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جب بھی چیز کوئی آن لائن کلوڈنگ کپڑا وغیرہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں فورنگ سیبل کراچی ڈریس لکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان آن لائن شاپنگ لکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن کلوڈز لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں چیپ شرٹس آن لہور کا کوئی بھی کی ورڈ موجود نہیں ہے اب یہ گوگل آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ ایک اچھا ایڈ بنانے کے لیے اس سے ملتے جلتے کی ورڈز ہیں جو آپ کو سیلیکٹ کرنے چاہیے اپنی ایڈ میں ڈالنے کے لیے تو آئیے ان میں سے کچھ جو کی ورڈز ہیں ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں فر ایکزمپل یہاں میں پاکستانی کلوز آن لین کی کی ورڈ کو ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ اگر ہم سکرول ڈاون کر کے دیکھیں تو ہمیں پاکستانی فیشن کا ایک کی ورڈ ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور اسے ملتے جلتے اور بھی جو کی ورڈز ہیں اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھیں اور پھر آپ کو کون کون سی کی ورڈ گوگل آپ کو سجیست کرتا ہے جو آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں اب چیپ شرٹ سے لہور کی جگہ اگر میں اس کو تھوڑا سا چینج کروں میں یہاں اگر خالی ٹائپ کروں شرٹ تو دیکھتے ہیں کون سا کی ورڈ ہمیں دے رہا ہے یہاں میں منز شرٹ دے رہا ہے منز ٹی شرٹ دے رہا اس کے علاوہ بے تہاشا اور بھی کی ورڈز ہمیں گوگل یہاں پروائیڈ کر رہا ہوگا تو ہمیں دیفرنٹ کمینیشن دیکھیں کی ورڈز کے اب ان کی ورڈز کے کمینیشن کو اپنے طور کے اوپر ایکسپیرینس کریں اور ٹائم لگائیں اچھے کی ورڈ تلاش کرنے کے اندر اور ان کی ورڈز کو یہاں منشن کرنے کے اندر کیونکہ یہی کی ورڈز آپ کی ایڈ کو میک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بریک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کی کی ورڈز ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں اور ان جب آپ کی کی ورڈز ہو گئے ہیں تو دن یہاں ٹائم تو موو اہیڈ اور پھر 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 دوستو سیشن کے اندر کی ورڈز کی ہم نے یہ دیکھا کہ گوگل ہمیں کس طریقے سے کی ورڈز کے اندر کلک کر کے دیکھئے کہ ہوتا کیا اس بٹن پہ جو ہم نے اس پرٹیکلر سیشن میں نہیں پڑا